شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں نیک اکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت وہ جو نماز کی پابندی کرتے اور زکاة دیتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے ہسی کرے یہی لوگ ہیں جن کو زلیل کرنے والا عذاب ہوگا اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر مو پھیر لیتا ہے گویا ان کو سنائی نہیں جیسے اس کے کانوں میں سکل ہے تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کی باغ ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو اور زمین میں پہاڑ بنا کر رکھ دئیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈولنے نہ لگے اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دئیے اور ہمی نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں یہ تو اللہ کی تخلیق ہے اب مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو ہستیاں ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے نیاز ہے لائقِ حمد و سنا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر ایکار دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے میں نے تعقید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا اور جو شخص میری طرف روجو لائے اس کے رستے پر چلنا پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو جو کام تم کرتے رہے ہو سب سے تم کو آگاہ کر دوں گا لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل چاہے رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں اللہ اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا کچھ شک نہیں کہ اللہ باریک بھی ہے خبردار ہے بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا مشورہ دیتے رہنا بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مسئبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں اور تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے گال نہ پھولانا اور زمین میں اکڑ کرنا چلنا اس لیے کہ اللہ کسی ایترانے والے شیخ خورے کو پسند نہیں کرتا اور اپنی چال میں احتدال کیے رہنا اور بولتے وقت ذرا آواز نیچی رکھنا کیونکہ بہت اونچی آواز گدھوں کیسی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزق کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے بھی واقف ہے ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے بے شک اللہ بے نیاز ہے لائقِ حمد و سنہ ہے اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اللہ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے اور یہ کہ اللہ تمہارے سب عامال سے خبردار ہے یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات ہی برحق ہے اور جس جس کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ ہے گرامی قدر ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں اور جب ان پر سمندر کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو چند ہی لوگ انصاف پر قائم رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو اہد شکن ہیں نہ شکرے ہیں لوگوں اپنے پروردگار سے ڈھرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آسکے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ وہ بڑا فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی میں برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیپ کی چیزوں کو جانتا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی بے شک اللہ ہی جاننے والا ہے اور خبردار ہے